نومر ادھاکار اور ڈرامنگار شیب حاشمی طویل علالت کے بعد آج سہ پہل 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ادھاکار کے انتقال کی خبر سرکاری نیوز چینل پاکسنٹ ایلویئن نے اپنے ٹویٹر اکانڈ کے ذریعے دی ہے شیب حاشمی واشیات کے پروفیسر بھی رہ چکے تھے وہ آرٹسٹ اور مہارے تعلیم سلیمہ حاشمی کے شہر تھے جبکہ مشہور ادھاکار ادیل حاشمی کے وہ والد تھے شیب حاشمی 12 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے تھے شیب حاشمی نے گورنمنٹ کالر جو کہ اب گورنمنٹ کالر یونیورسٹری لہور کہلاتا ہے وہاں سے معاشیات میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایم ایس سی کی ڈگری لندن سکول آف اکنومک سے حاصل کر رکھی تھی اس کے علاوہ انہوں نے رائل اکیڈمی ڈرامیٹک آرٹس سے لندن سے تھیٹر کی تلیم بھی حاصل کی تھی شیب حاشمی کئی سالوں تک گورنمنٹ کالر جو میں معاشیات پڑھاتے رہے اور بعد میں لاہور سکول آف اکنومکس میں بھی انہوں نے پڑھایا تھا مشہور موسیقار ارشد محمود بھی ان کے ہی شگیر تھے شیب حاشمی بردبار اور احمدل تھے اور بنیادی طور پر وہ ایک فنکار اور انسان دوست تھے شیب حاشمی کی شادی پاکستان کے نام اور شاعر فیض احمد فیض کی بیٹی سلیمہ حاشمی سے ہوئی تھی اور ان کے سلیمہ حاشمی سے دو بیٹے ہیں ان کا ایک بیٹا عدیل حاشمی بھی ادھاکار ہے ادھاکار صدقاش شیب حاشمی پندرہ سال سے فالش کا شکار تھے انہیں چلنے پھننے اور بات کرنے میں دشواری کا سامنا تھا اور وہ کافی عرصہ تک لاہور کے ایک نیچی ہسپتال میں زیرے علاج بھی رہے آج جہنی پندرہ مئی دوہزار تیس کو ان کا سہ پہر چراثیس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہم ان کے لئے دعاگ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری احمد میں جگہ تافرمائے ہمارے سبسکرائبر جنہوں نے ان کے ڈرامے دیکھے ہوں وہ ان کے بارے میں کیا کہنے چاہتے ہیں ان کی ڈیت کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں اپنے خیالات کا احزار کمنٹس بکس میں ضرور کیجئے نومر ادھاکار اور ڈراما نگار شیب حاشمی طویل علالت کے بعد آج سہ پہر چراثی سال کی عمر میں انتقال کر گئے ادھاکار کے انتقال کی خبر سرکاری نیوز چینل پاکسن ٹیلویر نے اپنے ٹویٹر اکانڈ کے ذریعے دی ہے شیب حاشمی واشیاب کے پروفیسر بھی رہ چکے تھے وہ آرٹسٹ اور مہارے تعلیم سلیمہ حاشمی کے شوہر تھے جبکہ مشہور ادھاکار ادین حاشمی کے وہ والد تھے شیب حاشمی بارہن جولائی 1930 کو پیدا ہوئے تھے شیب حاشمی نے گورنمنٹ کالر جو کہ اب گورنمنٹ کالر یونیورسٹری لہور کہلاتا ہے وہاں سے معاشرات میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایم ایس سی کی ڈگری لندن سکول آف اکنومک سے حاصل کر رکھی تھی اس کے علاوہ انہوں نے رائل اکیڈمی ڈرامیٹک آرٹس سے لندن سے تھیٹر کی تلیم بھی حاصل کی تھی شیب حاشمی کئی سالوں تک گورنمنٹ کالر جو میں معاشرات پڑھاتے رہے اور بعد میں لہور سکول آف اکنومکس میں بھی انہوں نے پڑھایا تھا مشہور موسیقار ارشد محمود بھی ان کے ہی شگیر تھے شیب حاشمی بردبار اور احمدل تھے اور بنیادی طور پر وہ ایک فنکار اور انسان دوست تھے شیب حاشمی کی شادی پاکستان کے نام اور شاعر فیض احمد فیض کی بیٹی سلیمہ حاشمی سے ہوئی تھی اور ان کے سلیمہ حاشمی سے دو بیٹے ہیں ان کا ایک بیٹا عدیل حاشمی بھی ادھاکار ہے ادھاکار صدقاش شیب حاشمی پندرہ سال سے فالش کا شکار تھے انہیں چلنے پھننے اور بات کرنے میں دشواری کا سامنا تھا اور وہ کافی عرصہ تک لاہور کے ایک نیچی ہسپتال میں زیرے علاج بھی رہے آج جہنی پندرہ مئی دوہزار تیس کو ان کا سہ پہر چراسیس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ اللہ ان کو جواری رحمت میں جگہ تافرمائے ہمارے سبسکرائبر جنہوں نے ان کے ڈرامے دیکھے ہوں وہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی ڈیت کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں اپنے خیالات کا احزار کمرٹس بکس میں ضرور کیجئے اپنے خیالات کا احزار کمرٹس بکس میں ضرور کیجئے